اسلام علیکم دوستوں دوستو شیخ رشید نے متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی زمانہ طالب علمی سے ہی سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی تحریک نظام مصطفیٰ میں قیدو بند کی صوبتیں بھی برداشت کی لیکن جب اس غریب زادے کے ہاتھ اقتدار آیا تو اس نے بھی عیاشیوں کے وہ سب ریکارڈ توڑ ڈالے جو ان لوگوں نے قائم کیے تھے دولت جن کے گھر کی لونڈی تھی والی وڈ آدھاکاروں سے لے کر اسلام آباد کی مخصوص محفلو کو رنگین بنانے والی جسم فروش کسی عورت کا نام اٹھا لیجئے اس کی زندگی کے کسی نہ کسی گوشے سے آپ کو شیخ رشید جھنکتے نظر آئیں گے بات صرف یہاں تک رہتی تو اور بات تھی شیخ صاحب نے تو اقتدار اور ریاستی قوت بھی اپنے بدن کی آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے استعمال کی کوئی مجبور نوکری کے لیے آئی تو عزت گواں بیٹھی کسی کو شادی کا لالج اور کسی سے شادی کر کے مکرگے کہنے کےوں تو شیخ رشید صدا بہار سیاسی قواروں میں شامل ہیں لیکن شیناز بیگم نے خود کو شیخ رشید کی بیوی کہہ کر ان کی اصلیت میں نکاب کر دی شیناز بیگم کا کہنا ہے کہ انہوں نے میئی انیس سو چھانوے میں شریعت محمدی اور اسلامی قوانین کے مطابق شیخ رشید احمد سے امریکہ میں نکاح کیا جو بقاعدہ ریجسٹر کیا گیا میں شادی کے بعد تقریباً پندرہ دن تک شیخ رشید کی رہائشگاہ آئی ٹین ٹری سٹریٹ نائن مکان نمبر وان ففٹی نائن میں مقیم رہی انہوں نے شادی سے قبل اپنے بھائی اور بہن سے اجازت لی شیناز نے کہا کہ شیخ رشید کے بھائی اور بہن قسم اٹھا کر بتائیں کہ کیا یہ سب کچھ ایسا نہیں ہوا شیناز نے نہائیت الجے ہوئے لیچے میں بتایا کہ میں تو شیخ رشید کے جسم پر نشانات کی تفصیل تک بتا سکتی ہوں یہ تفصیل ایک بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا شیناز کا کہنا ہے کہ شیخ رشید نفسیاتی مریض ہیں اور اکثر میرے فون ٹیپ کرواتے تھے آسابی قوت کی دوائیں اور انڈیکشن استعمال کرتے ہیں پاکستان آمد کے بعد شیخ رشید نے مجھے ذہنی اور اخلاقی طور پر تباہ کر دیا لوگ مجھے ان کی داشتہ سمجھتے ہیں حالانکہ میں ان کی باقاعدہ قانونی بیوی ہوں شیناز کہتی ہیں کہ شیخ رشید کی گھٹیا طبیعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے کئی بار شباہ شریف کے آگے پیش کرنے کی کوشش کی جو میں قوت ارادی سے ٹال گئی دراصل شیخ رشید خود کہتے ہیں کہ دوران تعلیم کالج کے لڑکے مجھ سے زیادتی کرتے رہے اب میں ان کی بہنوں سے زیادتی کر کے انتقام لے رہا ہوں شیناز کہتی ہیں کہ میں شیخ رشید کو سمجھاتی کہ یہ سب فضول اور گھٹیا باتیں ہیں لیکن وہ بجائے سمجھنے کے الٹا رونا شروع کر دیتے شیناز شیخ رشید کی زندگی کے گنونے کردار سے پردہ اٹھاتی ہوئے کہتی ہیں کہ لاتاداد خواتین اس بھیڑیے کے ظلم کا شکار ہوں خاص طور پر مجھے وہ طلبہ کبھی نہیں بھولے گی جس کو صرف داخلے کے حصول کے لیے شیخ رشید کی جسمانی حوث کی تسکین کرنا پڑی شیناز بیگم نے تو جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حق کی خاطر آواز بلند کی ان کے ساتھ تو معروف وکیل حبیب وحاب الخیری اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری بھی خم ٹھونک کر میدان میں آگے لیکن انگند زخم خردہ عورتیں ایسی بھی ہیں جو شیناز جیسی ہمت نہیں رکھتی اور نہ ہی اپنی وجہ سے اپنے خاندان کو مزید رسوائی میں دھکیلنا چاہتی ہیں شیخ رشید جن دنوں وزیر ثقافت ہوا کرتے تھے تب ان کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں ہوتا تھا جس اداکارہ پر شیخ صاحب کی نظر کرم پڑ جاتی وہ ملک کی سب سے بڑی اداکارہ سمجھی جانے لگتی جو حسین چہرہ شیخ رشید کی رات رنگین بنا دیتا سب سے مقبول چہرہ بن جاتا اور جو انکاری ہوتا اسے ذلیل و خوار کر دیا جاتا اس طرح کا ایک واقعہ معروف اداکارہ انجمن کے ساتھ پیش آیا ہوا یوں کہ انجمن کو شیخ رشید کی جانب سے دعوتنامہ ملا جس میں خوشخبری سنائی گی کہ آپ کو ایوار دیا جا رہا ہے انجمن اپنے خاون مبین ملک اور بچوں کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ گئی رات کو شیخ صاحب نے عالم سرمسلی میں فون کیا کہ انجمن ان کے ساتھ اکیلی چائے پینے آئیں انجمن نے معذرت کر دی کہ وہ خاون اور بچوں کی موجودگی میں ان کی دعوت قبول نہیں کر سکتی جس پر شیخ صاحب کا پارہ چڑ گیا اس پیچوطاب کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے انجمن کی وجہ سے لال حویلی میں ایک رنگین محفل کا احتمام کیا تھا شیخ صاحب بار بار انجمن کو فون کرتے اور انجمن بار بار ان سے معذرت کرتی تنگ آ کر شیخ صاحب نے ریما کو طلب کر دیا جو شاید ایسے ہی کسی موقع کے انتظار میں تھی ریما نے حویلی کی شراب و شباب کی محفل کو چار چان لگا دی اگلے روز جب ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تو انعام کی حقدار انجمن کی بجائے ریما قرار پائیں اور یوں شیخ رشیب کی جائے کی دعوت ٹکرانے کا انجمن کو خمیازہ بھگتنا پڑا لال حویلی کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے قیام پاکستان سے قبل یہ ایک ہندو نائکہ بددو بھائی کی مالکیت ہوا کرتی تھی تقسیم کے بعد بددو بھائی تو یہاں سے کوچھ کر گی لیکن شیخ صاحب نے حویلی کی تاریخی روایات برقرار رکھتی ہوئے محفلو ناؤنوش اور سازو آواز کا سلسلہ برقرار رکھا اس حویلی سے شیخ رشید کو تاریخ سے محبت کرنے والا قرار دیا جا سکتا ہے مذکورہ تقریب میں ریما نے اپنے نازو ادا اور فنی مہارت سے شیخ رشید پر جادو کر دیا تقریب میں جب ریما شیخ صاحب سے ایوارڈ وصول کرنے سٹیج پر آئیں تو سازندوں نے بیک گراؤنڈ میں شادی کی دھن بجانا شروع کر دی اللہ جنت نصیب کرے دلدار پرویز بھٹی مرہوم کو جو پرگرام کو کنڈکٹ کر رہے تھے موقع کی نزاکت کو بھامتی ہوئے یہ گرہ لگا کر بات چٹکیوں میں اڑا دی کہ شیخ صاحب برا نہ منائیے گا یہ سازندے بھی ایجنسیوں کے کارندے ہیں شیخ رشید اور ریما کی محبت کے تذکرے اتنے عام ہوئے کہ ایک روز ریما نے بے خودی کے عالم میں کہہ دیا کہ شیخ صاحب نے شادی کی آفر کی تھی لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی وقفانی حال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے ریما کی ماں کو ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کی کہ اسے اپنے فرزندی میں لے لیا جائے لیکن ریما کی ماں نے انکار کر دیا شیخ رشید ریما سے عشق میں اس حد تک چلے گئے کہ ایک ایک رات میں دو دو لاکھ روپے وار دیتے ایاشی کے لیے انہوں نے رقم کون سا اپنی جیب سے ادا کرنی ہوتی سرکاری کھاتے اسی کام کے لیے استعمال ہوتے تھے تیرہ جولائی انیس سو ترانوے کو انہوں نے دو لاکھ روپے کی ادائیگی کی اور یہ رقم گی کارپوریشن کے اکاؤنٹ سے چیک نمبر 82 چٹالی 71 چوبیس کے ذریعے کی گئی یہ چیک ریما جی نے یونائٹڈ بینک کی دیال سنگھ برانچ سے کیش کروایا تھا شیخ رشید کی اس قسم کی حرکتوں سے نواز شریف بھی تنگ آ چکے تھے وہ اس حد تک بے باق ہو چکے تھے کہ ان کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بھوروں کی مانے کلیوں سے اٹکیلیاں شروع کر دیتے ایک مرتبہ میاں نواز شریف اپنے چہیتے ساتھیوں کے ساتھ لاہور سے کوئٹا جا رہے تھے تیارے میں موجود لڑکیوں نے نواز شریف سے آٹوگراف لینا شروع کر دیے نوخیز حسن کو دیکھ کر شیخ صاحب بے قابو ہو گئے انہوں نے آٹوگراف لینے والی لڑکیوں کو گھیر لیا اور ہمسی مزاک شروع کر دیا ہر لڑکی کے پاس جاتے اسے اپنا ٹیلی فون نمبر دیتے لڑکیوں نے جواباً انہیں سخت گیر جواب دیا اور انہیں ریمہ تک محدود رہنے کی ہدایت کی لیکن شیخ صاحب حسن کی برمی دیکھ کر اور مچل گئے کہنے لگے میں حسن پرست ہوں میری حیثیت مکنتیس کی ہے جہاں بھی جاتا ہوں لڑکیاں کچھے دھاگوں سے کھنچی چلی آتی ہیں میں سرینا ہوتل میں ٹھہروں گا آپ بھی مجھ سے ملنے ہوتل ضرور آئیں لڑکیوں نے بمشکل ان سے جان چھڑوائی تو شیخ صاحب عبدالستار لالیکہ کو کہنے لگے میاں دیکھ لینا یہ صبح مجھ سے ملنے ضرور ہوتل آئیں گی یہ سارا تماشا میاں نواز شریف کی موجودگی میں ہوتا رہا لیکن انہوں نے اس موقع پر شیخ صاحب کی کوئی سرزرش نہیں کی بلکہ مسکرا کر ٹالتے رہے تو دوستو یہ تھی شیخ صاحب کی رنگین زندگی اس ویڈیو کا مواد ایک کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک سے لیا گیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سرود کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ